بارہ ہجار چار سو ساٹھ بھرتی کے معاملے میں آج سپریم کورٹ سے بڑا فیصلہ آیا ہے آپ کو بتا دیں اتر پردیس میں سات سال سے انتظار کر رہے تھے اب بھرتی بھرتی ہونے کی اور اس بیچ سپریم کورٹ سے آج نیا فیصلہ آیا ہے تو آپ کو سیدھے ہم لے چلتے ہیں سپریم کورٹ کے جانے مانے عدیوقتہ آرکے سنگ صاحب جو اس سمیہ فون لائن پر آئی انڈیا سے جڑ چکے ہیں آرکے سنگ صاحب آپ کا بہت بہت سواغت ہے سر آج سپریم کورٹ نے بارہ ہجار چار سو ساٹھ جو اب بھرتیوں کا سچھک بھرتی پر ہونا تھا اس میں کیا کچھ فیصلہ دیا ہے آج بارہ ہجار چار سو ساٹھ بولا معاملہ لگا ہوا تھا کچھ اس میں سلپی پہلے کی بھی تھی اور ایک ہماری نئی سلپی تھی اس میں دو طرح کی ججمنٹ آئے ہو رہے تھے ہائی کورٹ سے اور دونوں ہی اپنے آپ میں کونٹر ڈیکٹری تھے تو آج جل سام نے جو ایک انٹرین دوستہ کی ہے کہ آگے کو جب ہی آپ اس میں اپنی میں نہیں کریں گے کوئی پروسس نہیں کریں گے اور سٹیٹس کو کا آرڈر کیا ہے آج تو آج جو ہے کیول دو کام ہوئے ہیں ایک تو سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے سٹیٹ کو کی آپ کوئی بھی بھی تینسی اور فیلپ نہیں کریں گے اور آج جو یکھا سٹیٹی ہے اس کو بنائے رکھیں گے اتنا ہی آج ہوا ہے اور اس کا آدھار کیا لیا گیا آپ نے کہا کہ ہائی کورٹ سے دو معاملے اس معاملے میں تھے جس کو لے کر سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے اس کا آدھار یہ تھا کہ پہلے جو ایک ججمنٹ آیا تھا جو اولیاد دیس میں جس میں رول کو اپھول کیا تھا دیویزن بینچ میں تو آدھی بھرتی رولز کے دیس پہ ہو گئی تھی اور ابھی یہ جس دوبارہ دیویزن بینچ کا جو ججمنٹ آیا تھا پیچھے اکتیس اکٹوبر دوہ جاریز کو وہ دونوں اپنے آپ میں کونٹر اڈکٹری ہیں تو ابھی جو نیکسٹ فیز والا جو یہ ریکوٹمنٹ کر رہے تھا جو پروسس چل رہا تھا وہ سیکنڈ والے ججمنٹ کے بیس پہ چل رہا تھا تو سیکنڈ والے ججمنٹ کے بیس پہ کریں گے تو وہ آگے والا جزمنٹ بھی کونٹر اڈکٹری ہو رہا تھا یہ ہمارا ادھار تھا کہ پہلے والی بھرتی جو رولز پہ ہوئی ہے اور ابھی والی بھرتی آپ دونوں کو مکس کر کے کر رہے ہیں تو یہ ایک ہی بھرتی میں دو طرح سے آپ کیسے بھرتی کر سکتے ہیں موت اکوارڈ پوزیشن ہو جائے گی آدھی بھرتی آپ نے کسی اور رولز سے کر دی آدھی آپ سرکور کے ساتھ ملا کے کر رہے ہیں تو یہ دونوں جب تک ڈیسائید نہیں ہوگا تب تک جو ہے یہ آپ بھرتی کریں نہیں سکتے ہو اور اسی ادھار سے سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ آپ کوئی بھی بھرتی کرنے ہی سکتے ہیں اور ابھی اس کے تک کو بنا کے رکھیں گے اور تین وقت کے بعد پھر اس کو لگایا ہے اور اس سے کاؤنٹر مانگ لیا کہ آپ اس کے کاؤنٹر ہے خودے میں سائی کی کیا جواب ہے آپ کا تو سر یہ جانا چاہتے ہیں کیا آگے امید ہے ابھی جو تین دن بعد سنوائی ہوگی اس میں کچھ بھرتیوں کے لیے تو سر اس کے بعد کچھ بھرتیوں کی امید ہے اس میں پردیش شرکار کو بھی آپ کہہ رہے ان کا بھی پچھ سنا جائے گا کچھ لگ رہا ہے امید ہے ان کے لیے سرکار اپنا کاؤنٹر فائل کرے گی کہ وہ جو دوسرے سویز والی بھرتی کی صدار پر دونوں کو کمبائن کر کے کر رہی تھی اب اس سے جو ہے سنوائی بالکل ہوگی اور یہ سپریم کورٹ تہہ کرے گا کہ یہ بھرتی کیسے ہوگی کون سے ادھار سے بھرتی ہوگی بھرتی جو ہے ترگوز پہ ہوگی یا سرکولر کے ساتھ ملا کے کمانڈ ہوگی اور کیونٹسٹک والے میٹر تھے دونوں کانڈیز کو ملا کے ہوگی یہ سپریم کورٹ فائنل ہی دیکھے گا کہ کیا ہے اس کے بعد ہی اب آگے بھرتی ہوگی تب تک سر ایتھائیسٹی برقرار رکھنے کے لیے کہا گیا آج ایک بجے آرڈر ہو گیا ہے اور آج ایک بجے کے بعد یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے کوئی ویکنسی میں خلق کریں گے تو یہ سیدھی جانکاری بلکل آپ سپریم کورٹ سے یہ جانکاری سن رہے ہیں جہاں سے جانے مانے عدیوقتہ آرکے سنگھ صاحب بتا رہے ہیں کہ اب تین سبتہ کے بعد بھی اس معاملے میں سنوائی ہوگی راج سرکار یعنی اوپی سرکار بھی اپنا پچھ رکھے گی اس کے بعد دیکھا جائے گا کیا معاملہ بنتا ہے فلحال ایک بجے کے بعد یعنی آج ایک بجے کے بعد اب اس معاملے میں کوئی کاروائی نہیں ہوگی آپ نے سر آئینڈیا کو بہت مہتپور جانکاری دی آپ کا شکریہ خبر آپ کی نظر ہماری دیکھتے رہیے آئینڈیا